موسیقی گرداسپور کی دھرتی پر قدم رکھنے سے پہلے ہی سنی دیول راجنیتی کے ہیرو بنتے جا رہے ہیں رویوار کو سنی دیول نے پردھان منتری نرندر موڈی سے ملاقات کی خود پردھان منتری نرندر موڈی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس ملاقات کی تصویر شیئر کی نرندر موڈی نے لکھا کہ وہ سنی دیول کی ونمرتہ اور بہتر انڈیا کے جنون سے پرباویت ہوئے ہیں نرندر موڈی نے سنی دیول کی فلم گدر ایک پریم کتھا کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سہمت ہیں ہندوستان جنداباد ہے اور رہے گا پردھان منتری نے سنی دیول کی گرداسپور سے جیت کی کامنا بھی کی سنی دیول سنوار کو گرداسپور سے اپنا نامانگن پتر داخل کریں گے سنی دیول کے ساتھ پورو سینہ دھکس اور کیندریا منتری ویکے سنگھ اکالی دل کے پردھان سخفیر بادل بھاجہ پا کے پردھان سویت ملک سمیت بڑی گنتی میں گھٹ بندن کے نیتہ اور کاریکرتہ موجود رہیں گے سنی دیول گرداسپور سے چار بار سانسدرے ونوت خنہ کو ان کی دوسری برسی پر یاد کرنا بھی نہیں بھولے ونوت خنہ کا ستائیس اپریال 2017 کو کینسر کے قارن ممبئی کے ایک اسپطال میں نیدن ہو گیا تھا سنی دیول نے ٹویٹ کیا کہ میں ونوت خنہ دوارہ شروع کیے گئے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے گرداسپور آ رہا ہوں سنی دیول نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے سبی سے اشیرواد بھی مانگا ونوت خنہ کو گرداسپور میں پلوں کے سردار کے نام سے جانا جاتا ہے ونوت خنہ نے اپنے بیس ورش کے راجنیتک جیون میں گرداسپور کے دور دراج کے گاموں کو جوڑنے کے لیے انیک پلوں کا نرمان کروایا تھا دس دن پہلے پونے ائرپورٹ پر بھاجپا ادھاکس امیت شاہ سے ملاقات پچھلے سبتہ نئی دنی میں رکشہ منتری نرملا سیتا رمن اور کیندریہ منتری پیوش گوہل کی مجودگی میں بھاجپا میں انٹری اور رویوار کو پردھان منتری نرندر موڈی سے ملاقات ایسا لگ رہا ہے جیسے سنی دیول نے راجنیتی کا بہت لمبا سفر بہت کم سمیں میں تیہ کر لیا ہے سنی وارکو سنی دیول نے راجستان کے اجمیر باڑ میر اور جیسل میر میں بھاجپا امیدوار کو پاکس میں روڈ شو کیا سنی وارکو چوتھے چرن کے پرچار ابھیان کا انتم دن تھا روڈ شو کے دوران بھی سنی دیول کے گدر فلم کے ہندوستان جند آباد والے ڈائلک اچھی آواج میں بج رہے تھے اس سے آنے والے دنوں میں گرداسپور میں ہونے والے پرچار ابھیان کی گرمی کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے گرداسپور لوکصبہ ہلکے میں پتھانکوٹ دینانگر، کادیاں، بٹالا، فتیگر چوڑیاں، ڈیرہ بابا نانک، گرداسپور، سجانپور اور بھوہا ویدانصبہ ہلکے شامل ہیں پچھلے ویدانصبہ چناب میں گرداسپور کی نو ویدانصبہ سیٹوں میں سے سات پر کانگرس نے جیت حاصل کی تھی دو سیٹوں سے اکالی بھاجپا گٹھ بندن کے امیدوار جیتے تھے ان نو ویدانصبہ چھتروں میں سے بٹالا سب سے بڑا شہر اور بھوہا سب سے چھوٹا کسوہ ہے سیما پرستیت ہونے کے قارن گرداسپور کے لوگ 1965 اور 1971 کے بھارت پاک یود کی مار جھیل چکے ہیں اس لیے راشتواد اور آتنکوہد ہمیشہ گرداسپور میں بڑا مدہ رہے ہیں اسی کا فیدہ اٹھانے کے لیے ہی بھاجپا نے سنی دیول کی راشتوادی ایمیج کو آگے کیا ہے گرداسپور لوگ سوہ سیٹ سے کانگریس کی سکھون سکور بھنڈر نے 1936 سے 1996 کے بیچ لگتر پانچ چناب جیتے تھے 1998 میں بھاجپا نے تلم اہوینیتا بینود خنہ کو لاکر سکھون سکور بھنڈر کے کیریئر کو ہی ختم کر دیا تھا بینود خنہ نے گرداسپور سے پانچ چناب لڑے اور چار بات جیت حاصل کی بینود خنہ صرف ایک بار 2009 میں کانگریس کے پرتاف سنگھ باجوا سے پراجت ہوئے تھے منود خنہ کی موت کے بعد 2017 میں ہوئے اپ چناب میں بھاجپا نے ویپاری سورن سالاریہ کو امیدوار بنانے کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی عام چناب میں لگتا ہے کہ بھاجپا نے اپنی اس گلتی کو صدھار لیا ہے کانگریس کے رن نتی کا سنی دیول کے گدر کا مقابلہ کرنے کے اپائے خوج نکالنے کے لیے سرکھ پا رہے ہیں کانگریس دوارہ سنی دیول کو باہری بتا کر حملہ کیا جائے گا سنی دیول کی فوجی ایمیج کو بھی فلمی بتا کر کم تر کرنے کی کوشش کی جائے گی کیپٹن امریندر سنگھ دوارہ اس کی شروعات بھی کی جا چکی ہے کیپٹن نے کہا تھا کہ سنی دیول نکلی فوجی ہے اور میں اصلی لیکن گرداسپور میں سنی دیول کی آندھی کو روکنا کوئی آسان کام نہیں لگ رہا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد